بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ورسے دیکھیں اور سنوالے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب ساتھ وجہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں مفتین اکرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی روزانہ کی طرح اپنے بہت سارے سوالات ہمیں رسال کریں گے بھیجیں گے اور کل کے پروگام میں ہم آپ کے انہی سوالات کو لے کر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ یہ دیر تک اور دور تک چلتا رہے کیونکہ ظاہر ہے افادے اور استفادے کے یہ سلسلے بڑے ہی مبارک ہوتے ہیں دونوں سائیڈ کے لیے تو ناظرین محترم آج کا جو معزز پینل میں ساتھ موجود ہیں میں ان کو تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پروگام کا لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ سوال بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک کے سرچ انجن میں آپ نے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھنا ہے پیج آپ کے سامنے آئے گا اور اس پیج پہ جا کے آپ نے ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بننا ہے جو کہ اسی پیج پہ جاری ہوگی اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال لکھنا ہے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کو ساتھ ضرور منشن کرنا ہے اور اپنے سوال کا جائزہ بھی ضرور لینا ہے کہ کہیں آپ کا سوال آپ کے سوال کی کوئی تعبیر وہ فرقہ وارانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگی ہوئی نہیں ہے ادر وائز آپ کا سوال اس پرگرام سے اس کی پی کیا جا سکتا ہے کیونکہ حد تل امکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پرگرام سے ہم فرقہ وارانہ یا سیاسی بحث کو نہ پھیلائیں نہ چھڑیں اور ایسے کسی بھی سوال کو یہاں سے ریسپونڈ نہ کریں تو ناظرین محترم مفتی صد اللہ شہباز صاحب آج کی نشست کے پہلے معزز مکرم مہمانہ مرسد موجود ہیں سینئر تلین مفتی اساز الحدیث جامت الرشید کراچی جامت الرشید کے شعبت خصوصات یعنی سپیشلائزیشنز کا جو پورشن ہے ہمارا اس کے اسیسٹن ڈائریکٹر معامل مسئول اور ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب مرسد موجود ہیں سینئر مفتی سینئر اساز جامت الرشید کراچی اور ساتھی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے بڑی ماہرانہ رائے کے حامل ہیں آج کے تیسرے معزز مکرم مہمان مفتی نوید اللہ صاحب مرسد موجود ہیں معامل مفتی سینئر اساز جامت الرشید کراچی تینوں معزز مہمانوں کو ویری وام ویلکم پروگرام میں اور آغاز کروں گا مفتی عصد اللہ شہباز صاحب سے اور پہلا سوال ہے جواد صاحب کا آسٹریلیا سے سر ہوئے پوچھتے ہیں یہاں گھر سے قریب تمام مساجد میں ہنفی وقت کے علاوہ دوسرے اوقات پر اثر کی نماز ہوتی ہے یعنی شاید ان کا مطلب مثل اول ہے کیا جماعت میں شریک ہوا جائے یا ہنفی وقت کے مطابقی الگ سے جماعت کے بغیر منفرد نماز پڑھی جائے نظر اپنی سہولت کے لیے جاب کا وقت ہو رہا ہو تو کیا کبھی جماعت کے علاوہ بھی جلدی سے اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں سہولت کے پیش نظر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اثر کی نماز کا حنفیہ کے ہاں جو مفتب ہی قول ہے وہ یہ ہے کہ مثل ثانی کے بعد اثر کی نماز پڑھی جائے لہذا عام حالات میں تو یہی کوشش کی جائے کہ مثل ثانی کے بعد ہی نماز پڑھی جائے اور البتہ ایسے ممالک جہاں حنفیہ کی اعداد کم ہے اور دوسرے مسالک والے زیادہ ہیں اور وہ مثل اول کے بعد ہی جماعت کراتے ہیں تو ایسے صورت میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر آپ کو ایسی کو مسجد نہیں مل رہی جس میں مثل ثانی میں نماز ہو رہی ہے تو پھر مثل اول کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اثر کی جماعت کے ساتھ اور اگر اکھیلے پڑھنے کی نوپتہ ہے پھر تو مثل ثانی میں ہی پڑھیں لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر مثل اول میں جماعت کے ساتھ شریف ہو جائیں اور کیونکہ یہ صرف آئیم سراسہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ حنفیہ میں سے امام ابو حنیف رحم اللہ تعالی کے دو شاگر تھے امام ابو یوسف رحم اللہ تعالی اور امام محمد رحم اللہ ان دونوں کا بھی یہی قول ہے کہ مثل اول کے بعد اثر کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو لہذا اور امام صاحب کی بھی ایک روایت یہ ہے تو لہذا اس کے مطابق علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مثل اول میں بھی یعنی مثل اول کے بعد بھی اثر کی نماز پڑھی جائے باقی جو انہوں نے لکھا ہے کہ جوب کی ضرورت کی وجہ سے کبھی ہمیں مثل اول میں نماز پڑھنی پڑھ جائے اثر کی مثل اول کے بعد تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نماز کو مقدم کر سکیں حال وقت اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں راستے میں نماز قضاء ہونے کا خدشہ ہے یا مریض ہے اور اس کو بار بار وضو کرنے میں یا ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے بہت بہت شکریہ مضمل لیاکت صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں غسل خانے میں اگر کعبہ کی طرف پیٹ کر کے غسل کیا جائے تو یہ عمل درست ہے کوئی کراہت تمہیں مثل غسل خانے میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے کوئی چادر کپڑا بغیر باندھا ہوا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے چاہے بوشت بہت اللہ کی طرف ہو جائے غسل کے دوران چاہے رخ بہت اللہ کی طرف ہو جائے لیکن دوسرا یہ ہے کہ آدمی عمومن آج کل چھوٹے غسل خانے ہوتے ہیں اس میں کپڑا نہیں باندھا ہوتا تو ایسی صورت میں علماء نے ورمایا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ آدمی بہت اللہ کی طرف رکھ کر کے نہ غسل کرے البتہ پوچھت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے یا پھر سرے سے نہ وہ رکھ ہو نہ پوچھت ہو دونوں چیزیں نہیں ہوتا ہے دونوں چیزیں نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سانہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں سوال تیز ایک آن لائن منی ٹرانسفر ایپ ہے اس میں کبھی کبھار ٹرانزیکشن کرنے پر لکی کوپن دیا جاتا ہے جس سے کچھ رکم ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو کیا پھر اس رکم کا استعمال جو کہ لکی کوپن کے ذریعے میں ملی ہے حلال ہوگا جائے زبا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایسے اکاؤنٹس وہ رکم ٹرانسفر کے مجھے اور ان کے ذریعے سے جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی ٹرانزیکشن کی دنیا پر کچھ اعلام دیا جائے تو اس کی ملدائش ہے اگر اس میں یہ شرح نہیں ہے اس طرح کیا ایک قوم میں حسنہ راقم ہوتی دینی چاہیے اور اس کی تکھانس لیمٹ ہوتی ہے اس قسم کی شرحہ دینا نہیں ہے اسے ٹرانزیکشن کرنے پر یہ نقی حکم نکلتا ہے اور اس پر کچھ حکم اس کی ملدائش انشاءاللہ لینا جائز ہے بہت بہت شکریہ آواز کی شکایت ہے تو ناظر محترم آواز انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے آپ صبر فرمائیں زیارہ رحمان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں پلوٹس کی فائلز کی سیل پرچیز کا کیا حکم ہے سوسائیٹی پلوٹس کی فائلز سیل کرتی ہیں پھر اور جو پھر مارکیٹ میں پروفٹ پر سیل ہوتی ہیں آگے پلوٹ نمبر ڈیویلپمنٹ کے بعد لگتے ہیں سر تو یہ ایک سوال ہے اور یہ ظاہر ہے اس میں ہمارے جتنے بھی پروپرٹی ڈیلر ہیں یا پھر ہمارے جو پروپرٹی حوالے سے جو بوکیز ہوتے ہیں بوکیز ان کو کہہ سکتے ہیں یا بروکرز کہہ سکتے ہیں ان سب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فائل خود خریدتے نہیں ہیں صرف وہ لے لیتے ہیں چند پیسے دے کر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فائل ہے انہوں نے آپ کو چند ہزار دیا آپ سے فائل لے لی اور پھر اس فائل کو وہ اپنی ملکیت شو کر کے آگے سامنے والے بندے سے ڈیل کرتے ہیں اور اس سے پھر وہ ریٹ سٹیک کرتے ہیں اس پلوٹ کا یا اس جگہ کا یا اس مکان کا تو اس کا آپ نے حکم بتانا ہے کہ کیا ہے اس کو حکم اس طرح سے کہ پھر فائل ہی آگے چلتی رہتی ہے پلوٹ تو کسی کے پاس آئے گا نہیں آگا قسمت کے بعد لیکن فائل ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے چلتی رہتی ہے اور اب میں آپ کے جواب کی طرف مجھے آنے ہی پڑے گا کہ آپ جواب دیں اس کا کیا جائز ہے یا نہیں سر پلیس جی بالکل یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس طرح کی سکیمیں شروع ہوئی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اس میں ابتدائی مرالے میں کچھ ریجسٹریشن فی کے نام پر ریجسٹریشن فی کے نام پر بھی کچھ رقم لی جاتی ہے اور پھر بعد میں قرآن دازی میں کچھ لوگوں کے پلارٹ نکلتے ہیں سارے لوگوں کے پلارٹ نہیں نکلتے ہیں تو یہ طریقہ کار بجائے خود ایک شریعہ والے سے قابل اشکال ہے کہ اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی رقم جمع کر کے لوگوں سے گویا قرض کے نام پر تو نہیں لی جاتی لیکن شریعہ طور پر یہ قرضی ہوتی ہے اور پلارٹوں کی جتنی گنجائش نہیں ہوتی اتنے فائل جاری کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے رقمیں جمع کی جائیں اور اس سے کاروبار کیے جائیں تو یہ شریعہ طور پر تو اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی اگر کوئی اس میں اپنے لیے پلارٹ لینے کے لیے ریجسٹریشن کرواتا ہے تو پہلا سودا اگر اس طرح سے ہو کہ وہ پلارٹ جو ہے کتنے گز کا ہوگا اور کارنر کا ہوگا یا کمرشل ایریا کا ہوگا یا اس قسم کی جو باتیں جن سے پلارٹ کی قیمت میں اور اس کی ویلیو میں فرق آتا ہے وہ ساری چیزیں اگر تے کی گئی ہوں تو پہلے سودے میں اس کی گنجائش ہے لیکن ایک مرتبہ جو آدمی فائل لے لیتا ہے اس کے لیے جب تک کہ اس پلارٹ کی خارج میں یعنی زمین پر نشانات لگا کر پلارٹ کی تائین جب تک نہ ہو اور جب تک کہ اس پر اس کو تصرف کرنے کا اختیار سکیم انتظامیہ کی طرف سے نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس پر آگے سودا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ آگے اس پر بوگس اقود ہوتے ہیں بے پر بے ہوتی ہے فائل بک رہی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار آگے جو ہے وہ جائز نہیں ہے ضرورت مند کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پلارٹ کی ریجسٹریشن کروانا تو جائز ہے لیکن آگے بیچنا جب تک اس کے تصرف میں پلارٹ نہ آئے وہ جائز نہیں بہت بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب آپ کی خدمت میں آؤں گا محمد موسیٰ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں حج میں کوئی نماز چھوٹ جائے تو کیا حج پر کوئی فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حج تو ہو جاتے اس صورت میں البتہ قصدن کوئی نماز چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حج جیسے بابرکت عبادت کے لیے جب آدمی گیا ہو تو وہاں نماز کی پابندی کرنی چاہیے ہم اگر کسی وجہ سے کوئی نماز رے گئی ہے تو نماز دوبارہ لوٹا لے پڑھ لیں حج البتہ مکمل ہو جاتا ہے حج مکمل ہو جائے گا بہت دو شکریہ امی عبداللہ صاحب اے لاہور سے پوچھتی ہیں کیا زکاة کے پیسوں کی جگہ نلکہ وغیرہ لگوا کر دیا جا سکتا ہے کوئی کوئی خودوا دیا جائے زکاة کے پیسوں کی جگہ سے دیکھیں زکاة کے پیسوں میں تملیق ضروری ہے تو اگر وہ نلکہ کسی کی ملکیت میں دے کر گھر ہی میں اس کے لیے لگوایا جاتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت میں ہو اور وہ استعمال کر لے کوئی مستحق شخص پھر یہ تو درست ہے لیکن اگر عمومی جگہ پر لگواتے ہیں جہاں وہ کسی کی ملکیت نہ ہو وہ سب ہی پانی لے رہے اسے یا کھون جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہ وہ سب ہی پانی لے رہے تو وہ پھر زکاة آدھا نہیں ہوتی زکاة میں کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے تو اگر بکتور تملیق کے گھر میں لگا کے دے دے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو وہ استعمال کرتا ہو پھر تو زکاة آدھا ہو جاتی اگلی سوالوں میں عبداللہ صاحبہ کا لہور سے ہو گیا ہے بنت حوا صاحبہ کا ملتان سے اگر زمین ٹھیکے پر دی ہو تو عشر کس کی ذمہ ہوگا مالک پر یا ٹھیکے دار پر جس نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے کاشت کر رہا ہے جب زمین ٹھیکے پر دی ہو تو اس صورت میں عشر وہ کسان کے اوپر لازم ہے کسان دے گا چاہے انہوں نے نکدی کے بدلے میں دی ہو یا غلے کے بدلے میں دی ہو زمین لیکن چونکہ ٹھیکے کی صورت ہے تو وہ عشر کسان ہی ادا کرے گا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگر سوال پھر میں مفتی حسود اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد ابراہیم صاحب نے اسلام آباد سے سوال پوچھتے ہیں مجھے زہر کی نماز میں دیر ہو گئی دوپہر کے ساڑھے تین بجے جلدی جلدی جائے نماز پر پہنچا تو سات آٹھ لوگوں کی جماعت ہو رہی تھی میں بھی جماعت میں شامل ہو گیا نماز پوری کر کے جو واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ اثر کی جماعت احناف کا ٹائم اسلام آباد میں سوال چار تھا میں نے اثر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لی اب زہر کی نماز کر گیا دیکھیں یہ عموماً ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو لہذا ایسی صورت کے اندر ان کو زہر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی تو لہذا اگر انہوں نے آئیدہ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کیا ہے تو اس کا عیادہ دوبارہ کیے جائے گا بہت بہت شکریہ محمد انور صاحب سعودی عرب سے یہاں جمعہ کی آزان زہر کی آزان سے تقریباً پچاس منٹ پہلے ہوتی اور خطبے کی آزان زہر کے وقت ہوتی تو پہلی چار رکت جو سنن ہیں جمعہ کے پہلے پڑھتے ہیں نماز سے پہلے وہ کب پڑھی جائیں گے دیکھیں سنتیں تو اسی وقت سنتیں کہلائیں گی جب جمعہ کے وقت میں پڑھی جائیں گے اور جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے نصف نہار کے بعد اور یہاں مومن رواج یہ ہے سعودی عرب وغیرہ میں تو وہاں یہ کرتے ہیں کہ پہلی آزان بہت پہلے دے دیتے ہیں دوسری آزان این جمعہ کا وقت ہوتے ہی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو لہذا سنتوں کا وقت نہیں ملتا اور ظاہر ہے جب سنتوں کا وقت نہیں ہے تو سنتیں پڑھیں گے بھی نہیں کیونکہ دوران خطبہ تو سنت پڑھنی نہیں ہے لہذا ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ جمعہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر چار سنتیں پڑھیں اس سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھیں گے بھی تو وہ سنتیں نہیں کہلائیں گی جمعہ کی بہت بہت شکریہ آپ کا ابراہیم صاحب اسلام آباد سیکھن بس اگر جمعہ کی نماز میں تاخیر ہو جائے تو اوپر ہال میں جگہ ملتی ہے اس ہال میں آخری صف پہلے پر جاتی ہے اور آگے کی صفیں خالی ہوتی ہیں عموماً آخری صف میں وہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں جو فضل آماز کے بعد سلام پھیرتے ہی بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں اب جس حکم میں صف پھلانگ کے جانے کی ممانت ہے جس روایت میں کیا اس صورت میں وہ لاغو ہوگی دیکھیں جی وہ جو ممانت ہے اس صورت میں ہے کہ جب بلا عذر کوئی آدمی گردن پھلانگ کر آگے جائے یہاں تو ایک خاص معقول وجہ موجود ہے کہ آگے جگہ خالی ہے اور پیچھے لوگوں نے صف بنائی ہوئی ہے تو جب پیچھے صف بنائی ہوئی ہے ان کا قصور ہے وہ کیوں اپنی جگہ آگے کیوں نہیں جا کے بیٹھے تو لہذا اولاں تو احتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ احترام کے ساتھ کسی سے جگہ لے کر آگے چلے جائے لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ وہاں کوئی آگے نہیں ہٹ رات اور یہ اوپر سے پھلانگیات یہ اس وعید میں بیرال نہیں آئے گا کیونکہ آگے جگہ خالی ہے اور خالی جگہ کو پور کرنا بھی ضروری ہے پور کرنا بھی ضروری ہے جو بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی عابشاہ صاحب عبد المعید صاحب کا سوال ہے وہ یہ پوچھتے ہیں جاندار چیزوں کے کھلونے بیچنا شرن کیسا ہے جیسے مور وغیرہ یا اور جاندار جس طرح سے بزار میں بکتے ہیں جاندار چیزوں کے کھلونے دو طرح کے ہیں ایک تو وہ کھلونے ہیں جن میں تصویری خد و خال جیسے آنک ناک مو وغیرہ یہ بلکل واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بلکل تصویر کے حکم میں ہیں اور مجسمہ ہیں تو مجسمہ کی اسلام میں بلکل ایسی حرمت ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو ایسے کھلونے تو نہ بچوں کو دینا جائز ہے اور نہ ان کا کاروبار کرنا جائز ہے البتہ ایسے کھلونے جن میں نقوش اور خد و خال واضح نہیں ہوتے ہیں جیسے بچوں کی گوڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے ان کا جواز حدیث سے ثابت ہے وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے دینا بھی جائز ہے اور ان کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے صحیح شفت بشکریہ اور یہ انڈیا سے جو سانا صاحبہ کا سوال ہے تیز جو ایک ایپ ہے میں نے ٹرانسپر والی یہ سوال ابھی مفتی آبی شاہ صاحب نے اس کا جواب دے لیا ہے تو وہ آپ ملاحظہ کریں گے پروگرام میں اب پروگرام ختم ہونے کے بعد ریکارڈڈ جو ہمارا ایک پروگرام آپ کو ملے گا پیج پر اس میں سر اگلا سوال ہے علی صاحب کا لکی مروت سے بینک سے اس نیت سے بانڈ پرائز بانڈ لینا کے رقم محفوظ ہو جائے گی انعام لینے کی پرائز لینے کی اس میں نیت ہی نہیں ہے تو اس نیت سے بانڈز خریدنا جائز ہے کوئی گم جائز ہے دیکھیں جیو یہ بانڈز کا جو معاہدہ ہے وہ ایک سودی معاہدہ ہے تو جو آدمی بانڈز خریدتا ہے وہ سودی معاہدہ گویا کر لیتا ہے اگرچہ بعد میں وہ سود وصول نہ کرے تو اس لیے یہ طریقہ رقم محفوظ کرنے کے لیے اختیار کرنا درست نہیں ہے اور بہت سارے طریقے ہیں رقم محفوظ کرنے کے کسی ایک آنٹ میں رکھوائی جا سکتی ہے تو ان طریقوں کو اختیار کیا جائے ان طریقوں کو اختیار کیا جائے بہت بہت شکریہ محمد تابش پرلیس صاحب ممبئی انڈیا سے میرے والد نے مجھے کچھ سامان لانے کے لیے دو ہزار روپے دیئے تھے جی سامان لانے کے بعد تقریباً آدھے پیسے بچ گئے میرے والد محترم نے باقی پیسے واپس نہیں ماندی شاید اب بھول بھی گئے ہوں تو کیا والد صاحب کو بتایا بغیر وہ پیسے میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں امید ہے یہ لا بھی چکے ہوں دیکھیں جی یہ اس جیسے مسائل میں جو تعلق ہوتا ہے فرق آ سکتا ہے ایسا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کا ایسا تعلق ہو کہ اس میں اگر بیٹے کی طرف باپ کی کچھ رقم رہ جائے تو باپ اس کو اجازت دے دیتا ہو اور اس سے واپس طلب نہ کرتا ہو یعنی اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو وہ واپس نہ لیتا ہو تو اگر اس قسم کا تعلق ہے تو ایسے تعلق میں تو ہم اس کی اجازت دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ باپ کی طرف سے دلالتن اجازت موجود تھی البتہ اگر ان کا غالب گمان یا یقین یا ان کا تعلق والد کے ساتھ اس طرح ہے کہ اس میں یہ سمجھتے ہیں دیانتا کہ اگر والد کو پتہ چلتا کہ میرے پاس کچھ رقم رہ گئی ہے تو وہ مجھ سے واپس لیتے تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس کو چھپانا اور نہ بتانا والد صاحب کو یہ درست نہیں تھا تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ ابھی ان کو بتا کر اجازت لے لیں یا وہ رقم ان کو واپس کریں بہت شکر مفتین عبیداللہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا تنوین انساری صاحب کا سوال ہے تحجد کا وقت عشاء سے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے یہاں عشاء شام سات بجے ہوتی ہے اور فجر صبح ساڑھے چار بجے ہوتی ہے تحجد کا وقت عشاء کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک ہی رہتا ہے پورا وقت تحجد کا ہے اس میں ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں تینوں اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ تر معمول اور خاص کر آخری آئیام کا معمول یہ تھا کہ آخر شب میں تحجد پڑھتے تھے تو جس طرح آسانی ہو اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے اور تحجد کا سوا ملے گا بہت بہت شکری حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر امام کلین شیو ہو جی تو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا کیسا ہے جبکہ آس پاس اور کوئی مسجدی نہیں دیکھیں وہاں پر جہاں سے انہوں نے سوال بیجائے ظاہر ہے ان کے خدرت میں تو یہ ہے نہیں کہ وہاں سے امام کے بارے میں کسی کو بتا کے امام کو کہ امامت یہ ختم کرا دے یا امام پر کوئی اس طرح کر دے کہ اس کو کہہ سکے کہ آپ داڑی رکھ لیں تو ایک صورت یہ اس پر عمل اس کے لئے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ وہاں دوسری مساجد بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب وہ بالکل مجبور ہے تو اسی امام کے پیچھے وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے بہت بہت شکریہ دبائی سے سائر عزیاء صاحبہ کا سوال ہے جمعہ کے روز خواتین کو گھر میں نماز جمعہ پڑھنا چاہئے یا پھر زہر کی نماز پڑھنے چاہئے خواتین کے ذمہ جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے اس لئے جمعہ کی نماز کے وجہ وہ زہر کی نمازی پڑھیں زہر کی نماز پڑھیں گے مفتی صورت اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں آؤں گا اور سوال آپ سے اگلا پوچھ رہے ہیں عابد صاحب مان سہرہ سے کہتے ہیں مسجد کے پیسوں سے مسجد کے لئے سٹیج بنانا کیسا ہے دیکھیں مسجد کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کے دینے والے جو حضرات ہیں ان کی نیت پر موقوف ہے اگر ان جو پیسے جنہوں نے دیئے ہیں ان کی نیت میں یہ بھی شامل تھا کہ مسجد کے تمام امور جو بھی ہیں چاہے اس کے اندر سٹیج بنانا ہو چاہے اس کے اندر پانی کا انتظام ہو چاہے جو بھی ہے سب کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں تو پھر جائز ہوگا لیکن اگر انہوں نے خاص مسجد کی کسی بکیہ کاموں کے لئے دیئے ہیں سٹیج کے لئے نہیں دیئے تو پھر اس سے سٹیج بنانا جائز نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا ملائشہ سے حنیفہ صاحبہ پوچھتی ہیں ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ جب کوئی نو مولود بیمار رہنے لگے تو لوگ اس کا نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے پوچھنا یہ ہے کیا نام کا برا یا اچھا اثر بچے کی صحت پر پڑتا ہے اگر بظاہر نام خوبصورت ہو اور مطلب بھی اچھا ہو تو کیا اس کا برا اثر بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اچھے نام کا برا اثر بھی پڑھ سکتا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے بعض صحابیات کا اور صحابہ کا نام تبدیل کیا لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی اثر پڑھ رہا تھا بلکہ نام کے معنی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور خارجی وجہ سے آپ نے نام تبدیل کر آیا تھا تو لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ صحت پر اثر پڑھتا ہے لہذا اس وجہ سے بھی نام تبدیل کرنا چاہئے نام کا صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑھتا یہ لوگوں کو خامخواہ وہم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا میرے ساتھ کوئی گمان کرتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیونکہ اسی طرح کا گمان کر لیتے ہیں کہ ہم اس نام کے وجہ سے بیمار ہیں تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا ذہن میں لانا ہی نہیں چاہیے لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نام کی وجہ سے کوئی بیمار ہوگا نام جیسا بھی رکھ لیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت اچھے نام ہیں لیکن اس کے باوجود بیمار ہیں بیمار کیا مر بھی جاتے ہیں اچھے نام والے لوگ مرتے ہیں تو مرنے سے زیادہ بیماری اور کوئی نہیں ہے تو لہذا یہ ذہن میں بٹھانا کہ نام کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے تو یہ بالکل فضول بات ہے اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ آپ بھی آخر تک پہنچا کر آتے ہیں دبائی سے میسیز عارف صاحبہ کا سوال ہے جس گھر میں پرندوں اور چیوٹیوں وغیرہ کوئی رزق ملتا ہے وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی اس طرح کوئی حدیث کوئی روایت کوئی کول ہے نہیں جی ایسا کوئی حدیث ہمیں نظر سے نہیں گزری کہ اس کی وجہ سے رزق کی تنگی نہیں ہوتی رزق بڑھانے کے اور بہت سارے مدن سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہاں اللہ تعالی رزق کی کشادگی کر دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے روایت سے ثابت ہے لیکن ایسی کوئی بات ہماری نظر سے نہیں گزری محمد انور صاحب سعودی عرب سے سورہ توبہ سے پہلے تسمیہ نہیں ہے اگر وہیں سے تلاوت شروع کریں تو تسمیہ پڑھنا ہے کیسا سورہ توبہ سے پہلے تسمیہ صرف اس صورت میں نہیں پڑھا جاتا جب پیچھے سے سورہ انفال پڑھتے ہوئے آپ ملائیں گے اس کو لیکن اگر وہیں سے تلاوت شروع کی ہے تو تعوض بھی پڑھ سکتے ہیں تسمیہ بھی پڑھیں گے بہت بہت شکریہ عبدالباہی صاحب علی گھر سے پوچھتے ہیں میت کو آبِ زمزم سے غسل دینا کیسا ہے جس پانی سے میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پانی میں آبِ زمزم کی آمیزش کرنا کیسا ہے غسل دینے کے بعد آبِ زمزم میت کے بدن پر بہا دینا کیسا ہے ایک کیسا ہے تین دفعہ یہ تبرک کے لئے ہے بعض حضرات اس طرح کرتے ہیں کبھی کفن کو آبِ زمزم میں دھو کر پینایا جاتا ہے اور کبھی آبِ زمزم سے غسل دیتے ہیں کبھی غسل والے پانی میں آبِ زمزم ملاتے ہیں تو تبرک کے لئے کسی نے ملا دیا تو کہ حرج بھی نہیں ہے اس میں لیکن اس کی وجہ سے خاص یہ سمجھنا کہ بخشش ہو جائے گی یہ بخشش کا میعار نہیں ہے کیونکہ بخشش آخرت میں جو کام آئے گا وہ یہ آبِ زمزم سے غسل دینا نہیں آئے گا اپنے آمال کام آئیں گے جیدہ آمال اچھے ہیں تو بغیر غسل والے کا بھی بخشش ہو جائے گی لیکن اگر آمال اچھے نہیں ہیں تو پھر زمزم سے غسل دینا یا جس سے مرضی غسل دے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا بہت بہت شکریہ مفتی آبِ شاہ صاحب تاریک صاحب رابل پینڈی سے پوچھتے ہیں ہم نے اپنے دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم ہر مہینے پانچ سو روپے جمع کرتے ہیں اور بعد میں کسی کو اشد ضرورت ہو تو اسے پچاس ہزار روپے بطور قرض دیتے ہیں اور اتنے ہی پیسے واپس کس کو ہمیں وصول کرتے ہیں اس سارے ریکارڈ میں جو کاغذ فائل کمپیوٹر وغیرہ سرکاری استعمال ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہوتا ہے جی ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک ذاتی سیٹ اپ ہے جو ان ملازمین نے آپس میں مل کے بنایا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے کسی سیٹ اپ میں سرکاری ازار کو استعمال کرنا تو وہ شہران جائز نہیں ہے تو اس لئے جہاں یہ اتنا بندوبست کرتے ہیں تو وہاں اگر یہ کچھ رقم اس کے انتظامات وغیرہ کے لیے اس کی جو سٹیشنری وغیرہ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے خرچ کر لیا کریں تو اس میں بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور اب تک جو سرکاری چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان کا بھی معاوضہ ان کو سرکار کے خزانے میں جمع کرنا چاہیے بہت شکریہ جی جزاکم اللہ اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے محمد مزر صاحب کا انڈیا سے اور سوال یہ ہے کہ پیسنٹیج پر مدرسہ یا مسجد کا چندہ کرنا اور کروانا کیسا ہے پیسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ چندہ کریں اور جتنا چندہ آپ لائیں گے اس کے اتنے پسنٹ آپ کا یعنی ایک پسنٹ دو پسنٹ تین پسنٹ دس پسنٹ صاحب جی اس میں ایک شریح اصول کی مخالفت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کے کام سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسی میں سے اس کے لیے اجرت دے کرنا اس کو قفیض اتحان کہتے ہیں اور حدیث شریف میں اس سے ممانعات آئی ہے تو اس لیے کمیشن پر کوئی کام جو ہے اس کی ضرورت کی بنیاد پر ہی گنجائش دی جاتی ہے خلاف قیاس اور قیاساں وہ جائز نہیں ہے تو اس لیے بہت سارے علماء اس میں یہ فتوہ دیتے ہیں کہ کمیشن پر چندہ کرنا جائز ہی نہیں ہے بعض دوسرے حضرات یہ البتہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے چندہ کیا جائے کہ اس کا معاوضہ تو فیصد کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے متعلق کیا جائے لیکن اسی میں سے دینے کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ کو الگ سے دیا جائے گا پھر چاہے بعد میں اسی چندے میں سے اس کو دے دیا جائے تو اس کی وہ گنجائش دیتے ہیں تو بہرحال اس میں جب اختلاف ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور کوئی لمب سم اور تیشدہ وجرت مقرر کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ یہ تیز ایک ایپ ہے اور منی ٹرانسفر ایپ ہے یہ کتنی بار سوال آئے گا ایک بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس سوال کا جواب مفتی عابشاہ صاحب نے آج ان کا پہلا سوال یہی تھا تو بار بار ایک سوال کو پوچھنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا سرگلہ سوال ہے ناظرہ صاحبہ کے انڈیو سے اور وہ سوال یہاں منچن نہیں ہے لیکن بار ان کا اسرار ہے کہ جواب دیں تین دن سے پوچھیں کہتے ہیں کہ غسل جو ہم کرتے ہیں فرد غسل تو اس پہلے غسل کہے کہ سنت ہے کہ ہم غسل کر لیں تو کہتے ہیں کہ غسل کے بعد فوراں بعد پورے جسم پانی بہانا بہا سکتے ہیں یا پھر ایستہ ایستہ کر کے تھوڑا سے پہلے سر پہ پھر کندوں پہ پھر ایسے ایک دفعہ یہ اس طرح انگیلہ کیا ہے جو جسم کو پھر پانی بہایا جائے اور اگر کسی نے ایک دفعہ ایک دفعہ میں سارا پانی بہا دیا ہے پورے جسم پہ تو جسم میں وہ فرق تھے جی مستحب طریقہ جو غسل کا ہے اس طرح مختلف طرح روایتیں ہیں بعض روایتوں کے مطابق دائیں طرف پہلے ڈالے پھر بائیں طرف پھر سر پہ لیکن زیادہ بہتر جس کو راجع قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے سر پہ ڈالے پھر دائیں طرف پہ اور پھر بائیں طرف پہ تو مستحب طریقہ یہ ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال حریم برد صاحب کے انڈیا سے کیا پیتل یعنی تامبے کے برکر میں کھانا کھانا جائز ہے جی جائز ہے اس میں شرن کوئی عرض نہیں سیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہم نے گھر میں چڑیا اور مچھلی پا لی ہے تو گناہ تو نہیں ہے جی گناہ کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کی خوراک دینا وقت پر اور ان کا اس طرح سے خیال رکھنا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ شرن ضروری ہوگا اگر ان کی وجہ سے کوئی ان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر ان کو گناہ ہو بہت شکریہ حدیث صاحب اڈیرہ اسمیل خان سے پوچھتی ہیں حدیث مبارکہ کے جو میسیجز آتے ہیں یعنی میسیجز میں حدیث مبارکہ کا ایک وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے تو ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میسیجز کو کوئی مسئلہ نہیں جی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے بعض اوقات اس کو محض وہ سمجھا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن کو لکھ لکھ کے بٹائیں گے اور اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ محض وسوس ہے ان وساویس میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ بالکل جائز مفتین عبیداللہ صاحب میسیز عارف صاحبہ دبائی سے دو رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں تین یا پانچ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا ایک دفعہ پڑھی جائے گی فرض نماز میں بلا عذر ایسا کرنا مکروح ہے اس لئے فرض نماز میں تو نہیں کرنا چاہیے نفل میں گنجائش ہے نفل میں پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نور زمین صاحب مردان سے پوچھتے ہیں سجدہ میں پاؤں اٹھ جاتے ہیں بس وقت ہم سجدے میں جاتے ہیں پیچھے زمین سے پاؤں پیر اٹھ جاتے ہیں انگلیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں تو حرش تو نہیں ہے نماز ہوگی جی اس کا حکم یہ ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین پر رکھنا اور انگلیوں کا روح کبلے کی طرف کرنا یہ سنت مواققہ ہے بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی قصدن چھوڑ دیتا ہے مستقل چھوڑتا ہے تو وہ گناہ ہوگا اس سے اور دونوں پاؤں میں سے کسی بھی پاؤں کا کچھ حصہ ایک تسبیح کے مقدار زمین پر رکھنا یہ واجب ہے یعنی اگر کوئی اس قدر کر لیتا ہے پورے سجدے کے دوران تو اس سے نماز ہو جاتی ہے واجب آدھا ہو جاتا ہے اگرچہ اس طرح کرنا بلا عذر یہ مکروح ہے اور اگر کسی نے بلکل بھی پاؤں دونوں نہیں رکھے زمین پر پورے سجدے کے دوران کچھ بھی اس سب پاؤں کا وہ زمین پر نہیں رکھا مسلسل اٹھایا رکھے اور تو اس سے یہ ہے کہ وہ نماز پر واجب آدھا ہوگی بہت شکریہ سر محمد جیلان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں یہ بڑا کونسپٹ ہے اس کو کلیر کیجئے گزرہ کہ اب ہم بھی اس میں بہت پہلے سنتے سنا کرتے تھے کہ جس نے اگر آپ کی اگر یہ جو جو پائجام آپ نے پیناوایا ہے یہ شلوار استعمال کرتے ہیں تو وہ جو پائنچہ ہے وہ اگر گھٹنے سے اوپر اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ گیا یہ کونسپٹ ہے جو ابھی بھی ہے وہاں بہت سارے علاقوں میں تو یہ سوال اسی بیس پر ہے میرا خیال ہے کہ برہنہ غسل کیا پھر اسی حالت میں کمرے میں داخل ہوئے کپڑے پہنے تو کیا اب وہ غسل سے یعنی وہ جو غسل کے دوران غسل ہو گیا تھا نماز پڑھ سکتا یا وہ جو وہاں سے نکل کمرے میں اسی حالت میں آئے نماز پڑھ سکتے اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتے چاہے وہ پہلے سے اسی طرح ہو یا بعد میں کپڑے تبدیل کے دوران یہ صورت سامنے آئی ہو تو برہل اس طرح کرنے سے یا اس طرح ہونے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا وضو برقرار رہتا ہے البتہ بلا عذر جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ سطر نہ چپائے اور اسی طرح کمرے میں آنا یہ مناسب نہیں ہے تو پردے کا خیال رکھتے ہوئے سطر کو زیادہ زیادہ جسوں کے چپانے کا حکم ہے تو اس کا خیال لکھنا چاہیے تو وضو پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا بہت بشکریہ سر نور محمد صاحب سعودی رب سے پوچھتے ہیں سوال عورت وضو کر رہی تھی غیر محرم دیکھ رہے تھے یا غیر محرم لوگوں کے سامنے وہ وضو کر رہی تھی خود سے جان بوجھ کے تو وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں وضو تو ہو جاتا ہے البتہ اس حالت میں بھی پردی کا خیال رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تا محمد ناظرین السامین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل آپ کے اسی پروگرام میں اسی سیم وقت میں اور میں ایک چیز اور ناؤس کردہ جاؤں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرسوں یعنی بدھ والے دن اکتیس اکتوبر کو جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی وہ اگین ایک دفعہ پھر حلال فوڈز کے موضوع پر ہوگی تو اس کے مطالق بھی آپ نے سوالات ہمیں بھیجنا نہیں بھولنا ہے یقینا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ